اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ریپورٹ آنے کے بعد ایک طوفان بھپا ہے علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو جی آئی ٹی ریپورٹ ہے انہوں نے جو اسمبلی میں دکھائی تھی اس کے اندر پیپرز پارٹی کا نام آتا ہے عزیر بلوچ نے کتنے قتل کی ہے کس کے کہنے پہ کی ہے عاصف زرداری کے کہنے پہ کی ہے لینڈ گریبنگ کی بلاول ہاؤس کے آس پاس چالیس گھروں کے مکینوں کو ڈرا دھمکا کے اسے خالی کروایا زمین ہتھی آئی عاصف زرداری کے کہنے پہ ہتھی آئی کلیاری گینگ وار میں مخالف پارٹی کے بندے مارے فریال تالپور عاصف زرداری کے کہنے پہ مارے یہ اس جی آئی ٹی میں لکھا تھا جو علی زیدی دکھا رہے تھے اس کے بعد جو جی آئی ٹی پاکستان بیپس پارٹی پبلش کرتی ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو علی زیدی بات کر رہے تھے وہ جی آئی ٹی کا وہ حصہ کہاں ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے لوگ سوچ رہے ہیں یہاں نہیں وہ جی آئی ٹی کہاں گئی جس جی آئی ٹی کا علی زیدی ذکر کرتی ہے جو علی جی آئی ٹی پیپس پارٹی لے کر آئی ہے ریپورٹ یہ کس کی ریپورٹ ہے کس کے دستخط ہونے چاہیے تھے کس کے دستخط نہیں ہے یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جن دوستو نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا برہا بہربانی سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن برس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین میں نے آپ کو بتاؤں گیا علی زیدی کی جو جی آئی ٹی ہے علی زیدی کے پاس جو جی آئی ٹی ریپورٹ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے آزر درداری کا نام ہے پریال دالپور کا نام ہے پیپس پارٹی کے اور بھی بڑے بڑے ڈیڈرام کے نام ہیں جن کے کہنے پر عزیر بلوج نے ایک سو اٹھانوے قتل کیے یہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے پھر آتی ہے پیپس پارٹی کی جی آئی ٹی اس میں کہیں کسی کا نام ہی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ایک سو اٹھانوے قتل کیے لیکن کسے کہنے پر کیے کوئی ذکر نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ عزیر بلوج اپنی مرضی کے پولس افسران تینات کرواتا تھا آئی جی سن تھا کیا عزیر بلوج بھئی حکومت سن کو ہی کہتا ہوگا نا انہی کو کہتا ہوگا وزیر داخلہ کو کہتا ہوگا وزیر آلہ کو کہتا ہوگا نا تب ہی وہ جو ہے وہ ڈی پیو لیول کے اور ڈی آئی جی لیول کے لوگ تبدیل ہوتے تھے اس کے کہنے پر ایسے خود تو نہیں ہو سکتے خود تو وہ وزیر آلہ نہیں تھا ایک بات یہ بیان ہوتا ہے جو کوئی بھی ملزم جو ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرواتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سو چو سٹ کا بیان اس کی جو اہمیت اور اس کے جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس بیان پر سزا بھی ہو جاتی ہوتی ہے اور اس بیان پر لوگ بری بھی ہو جاتی ہوتی ہے اگر قتل کے مقدم میں یہ بیان دیا گیا ناظمین تو اس بیان پر فانسی بھی ہو جائے کرتی ہے یہ اتنا امپورٹن بیان ہے عزیر بلوچ کا ایسا ہی ایک بیان ایک سو چوسٹ کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا ہوا ہے جی ہاں اور جو اس میں باتیں کی گئی ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین تھوڑی سی امپورٹن چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے امپورٹن چیز ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی اس وقت سندھ گورنمنٹ نے پبلش کی ہے ناظرین اس میں جو جی آئی ٹی ممبران تھے اس میں آئی بی کا بندہ تھا اس میں آئی سائی کا بندہ تھا اس میں میلٹر انٹیلیجنس کا بندہ تھا اس میں پولیس کا بندہ تھا ان سب بندوں کے سگنیچر موجود ہے مطلب سب نے اپنی طرف سے اثنٹیکیٹ کیا ہے کہ ہاں یہ جی آئی ٹی افیشل ہے سب ان نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط کی ہیں لیکن جو جی آئی ٹی علی زہدی اب پولیس کے ایک آدھ افسران جو آئے تھا اس کے دستخط تو موجود ہیں اس میں آئی بی کا دستخط موجود نہیں ہے اس میں سی آئی ٹی کے دستخط موجود ہیں اب وہ جی آئی ٹی علی زہدی کو کس نے دی کہاں دی ایک بہت بڑا سواجی نشان ہے اس جی آئی ٹی کے جو صفات ہیں وہ پیپر سٹارٹی والی پبلش کی ہوئی جی آئی ٹی سے زیادہ ہے وہ جی آئی ٹی کہاں سے آئی علی زہدی کے پاس یہ علی زہدی صاحبی بتا سکتے ہیں لیکن ناظرین اپنے تجربے اور اپنے تجزے کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اب بتاؤں گا کہ جب بھی ایسی جی آئی ٹی فارم ہوتی ہیں اور جب ایجنسیز کو لگتا ہے کہ حکومت اس جی آئی ٹی کو تبدیل کر سکتی ہے اس کو دبا سکتی ہے دیکھیں نا دوہزار سونہ سے تو یہ جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اب جا کے میں نے پبلش کی ہے میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح سے جی آئی ٹی ریپورٹس پبلش کرنا شروع کی تو ان کو بھی جان کے لالے پڑھ گئے کہ ہم بھی اپنا کچھ ہنر دکھائیں کہنے کا مقصد یہ ہے ہوتا ہی ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ریپورٹس ہم صحافیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں پبلش ہونے سے پہلے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ملک کی چند وفادار ایجنسیاں نام لینے کے ضرورت نہیں آپ جرتے ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی نہ کوئی ہینکی پھینکی کریں گے دبا لیں گے چینج کر لیں گے آلٹر کر لیں گے تبدیلی کر لیں گے وہ یہاں چکے سے صحافیوں کو دے دیتے ہیں اپنے ان لیڈران کو دے دیتے ہیں جو کہ بڑی فرنٹ پر آگے بات کرتے ہیں علی زیدی صاحب کو بھی مل گئی اب وہ جو جی آئی ٹی ہے اس میں تمام کا تمام چپٹہ کٹا لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے ایک خاص عمل سے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی در میں بتاتا ہوں میں آپ کو کوئی سسپنس نہیں رکھنا چاہ رہا میں کیسے سمجھانا چاہ رہا ہوں بس سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھنے آئے کہ کلاصر کر لیتے ہیں ایک جی آئی ٹی ریپورٹ علی زیدی کے پاس جس کا اولڑا اسمبلی میں ذکر کیا پڑھ کے سنائی اس میں کس کا نام آتا ہے زرداری کا فریال تارکھو گا اور نام آتا ہے کہ یہ تمام قتل جو ہیں وہ ان کے کہنے پر ہوئے لینڈ گریبن زمینوں پر قبضے یہ ان کے کہنے پر ہوئے ٹھیک ہے جی ایک جی ریپورٹ پبش کرتی ہے پاکستان بیپس پارٹی اس میں کیا آتا ہے جی کہ حضیر بلوچ نے سب کچھ کیا مگر اپنے مرضی سے کیا کسی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا بیپس پارٹی کے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے اب جناب مجھے ایک سو چو سٹ کے بیان کا بلے آپ سے ذکر کیا تھا ناظرین ایک سو چو سٹ کے بیان میں زمین بلوچ نے ایک ایک چیز وہ ایک ایک چیز کہ پیپس پارٹی کے کون کون سے لیڈران کے ساتھ اس کے تعلقات تھے کس کے کہنے پر اس نے کون سے قتل کیا زرداری کے کہنے پر وہ کیا کرتا رہا فریال تالپور صاحبہ کے کہنے پر وہ کیا کرتا رہا اپنے ایک سو چو سٹ کے بیان میں ناظرین وہ ایک چیز مانا ہوئے اس سے ایک ایک چیز کا اعتراف کیا ہوئے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ریپورٹ پاکستان کی پیپس پارٹی نے شائع کی ہے اس ریپورٹ میں اس کے ایک سو چو سٹ کے بیان کا کوئی ذکری نہیں ہے عزیر بلوچ کے اس ایک سو چو سٹ کے بیان کا کوئی ذکری نہیں ہے ناظرین یہ بڑی حیرانی کی اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی ایٹی کی ریپورٹ میں اگر ایک سو چو سٹ کے بیان کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو اس جی ایٹی ریپورٹ کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتا لیں یہ ایک بڑا ہی انکومن سا ناظرین اور بہت ہی ایک نا سمجھ آنے والا ایک سلسلہ ہے اب یہاں پر ناظرین جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرفکار مرزا صاحب جو اس زمانے میں وزیر داخلہ تھے ان کا اپنا بیان ہے آپ یوٹیوب پر جائیں آپ کو مل جائے گا کہ میں نے تین لاکھ لائسنس اسلحے کے لائسنس پاٹے ہیں لیاری میں وہ تین لاکھ اسلحے کے لائسنس میں نے کوئی شبرات میں یا کوئی میں نے وہ پٹاخے چلانے کے لیے شادی پیار پٹاخے پھوننے کے لیے نہیں بانٹے میں نے کس لئے بانٹے ہیں میں نے اس لئے بانٹے ہیں کہ لیاری کے لوگ لیاری کے لوگ کون ازیر بلوچ لوگ ہیں یہ اپنا حق چھینیں گے یہ بیان ہے ان کا نہ صرف اس سے آگاہ تھے بلکہ وہ اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے ظلفکار مرزا کس کے وزیر داخلہ تھے کس کے قریب تھے وہ پی پس پانٹی کے وزیر داخلہ تھے وہ آسل والی زرداری کے بہت زیادہ قریب تھے تو اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اگر آپ اتنے بولے ہیں اتنے ننے کاکے ہیں تو اس کے مطلب ہے پھر تو آپ کو تو پھر حکومت کرنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نیچے وزیر داخلہ آپ کا تین لاکھ لائسنس باٹ گیا گینکشورس کو اور اب جو ہے آپ کو یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ اسلح کے لائسنس جو ہے وہ کس کس کے حوالے کیے گئے وہ کس کس کو دیئے گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزار بروچہ تمہارا کو تعلق بھی نہیں تھا ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے حالکہ تصاویر محفلوں میں تصاویر آپ کی اس کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ محف tah منس اٹھ رہے ہو اس گھر میں آپ موجود ہو اس کی اپنی بیوی کا بیان ہے کع conséqu ہم ہمارا نسب سفظ د اب آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کی اہ ساتھ کو کیا کرتا تھا ایک محلے کی اسے جو کو علاقے کیسے سے کو پتہ ہوتا ہے تو اس کے شہر میں اس کے علاقے میں اس کے ہلکے میں کون کون سے کنٹھ اٹھے کون 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 سجوروں چکھیں موجود تو پتہ ہوتا ہے وہ کنٹھ بھائی کریں نہ کریں وہ لیدہ بات ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں تھا یا کہ آگ کے ایک شہر کراچی میں لیاری جو پیپرز پارٹی کا گھڑ ہے وہاں ایک ازیر بلوچ نامی بندہ رہتا ہے اور وہ بندہ اتنا بڑا گینگسٹر ہے اچھا آپ کو پتا نہیں تھا آپ نے جناب کیا کیا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے اس ازیر بلوچ پر جو ہیڈ منی تھا جو اس کے سر کی قیمت تھی آپ نے وہ اٹھوائی خود سے کہہ کے یعنی آپ کو پتا تھا نا کہ اس کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کے محفلوں میں آتا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آپ نے اس کو پہلے سر کی قیمت اٹھوائی اٹھوائی اٹھوائنے کے بعد جناب اس کے کہنے پہ لیاری میں ٹکٹ بانٹے گئے اس کے چہیتے لوگوں کو ٹکٹ بانٹے گئے اس نے آپ کے پوری کے پوری الیکشن کینپینز کو رن کیا اور اب آپ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا تو میرے آج کی ویڈیو بتانے بنانے کا مقصد یہ تھا اور جو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ناظرین زبیر بلوچ کا ایک سو چو سٹ کا وہ بیان کہاں ہے مجھے ایک سروکار ہے اس بیان سے جائٹی جو ہوتی ہیں نا ان کی کوئی خاص قانونی حیثیت ہی نہیں ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا جی جو ایک سو چو سٹ کا بیان ہے اس کی اہمیت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ناظرین کے اس پہ سزائیں ہو جائے کرتی ہیں اس پہ لوگ بری بھی ہو جائے کرتی ہیں وہ بیان کہاں ہے علی زیدی جو بات کر رہے ہیں جس جائٹی کو لہرہ لہرہ کر عزیز لیلی زیادی دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کا رہنما وہ وہی باتیں ہیں جو زبیر بلوچ کے ایک سو چو سٹ کے بیان میں کی گئی ہیں لیکن جو جائٹی ریپورٹ پیپس پارٹی دکھا رہی ہے اور کہہ رہیے دیکھیں جناب زبیر بلوچ اتنے سالوں تک سب کچھ اکیلے کرتا رہا اس میں کہیں اس ایک سو چو سٹ کے بیان کا ذکر لگ نہیں ہے جس سے یہ جائٹی میرے نظر میں ناظرین مشکوک ٹھہرتی ہے یا تو مشکوک ٹھہرتی ہے یا اگر نائلی کی ایک بدترین مثال ہے کہ اس انویسٹیکیشن افسر کو اس بندے کو جو جائٹی ہیڈ کر رہا تھا اس بات کا اتنا بھی علم نہیں تھا جو کہ میرا دل ماننے کو تیار نہیں کہ اس کو علم نہ ہو کوئی زبیر بلوچ کر جائے اس چو سٹ کا بیان موجود ہے جس میں وہ اعتراف کر چکے کہ ہاں بھائی یہ سب کچھ میں نے ذرداری فریال کے کہنے پر کروایا وہ کدھر ہے وہ شامل کیوں نہیں کرایا گیا مجھے امید کرتا ہوں کہ حساب کا بول بالا ہوگ اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس سچ سے بھی پردہ اٹھے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور فیڈبیک دینے کے لیے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایک 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 پرس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ سنتی رہے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی